بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو خبریں شروع کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں اعلامیہ خلیجی ممالک کی جگجہتی اور سلامتی کی مضبوطی کا اعلان سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے خلیجی سربراہ کانفرس کو بتایا کہ قطر کے ساتھ تلقات کو بہتر بنانے کے لیے معاہدے میں خلیجی عرب اور مسلم اقوام کی سلامتی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اعلامیہ میں خلیجی عرب اور مسلم ممالک کی عمل و استحکام و اتحاد و اتفاق استوار کرنے کے لیے عظم ظاہر کیا گیا ہے خلیجی عرب اور مسلم ممالک اور اقوام کے معبین اخوت و الفت کے رہز رشتے مضبوط بنانے اور ان کی امیندوں اور عرضوں کی تکمیل کا احد اور پیما بھی کیا گیا ہے تاریخی شہر اور اولا کے برایہ حال میں منگل کو اکتالی میں سے خلیجی سربراہ اجلاس ولی احد شدادہ محمد بن سلمان کی سزارت میں ہوا خبرسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق الاربیہ نیٹ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام خطے نہیں بلکہ پوری دنی کے لیے خطرہ ہے ہمارا مقابلہ ایران کا تخریبی کردار سے ہے ایران کا ایٹمی پروگرام علاقائی اور بین وقامی عمل و اسلامتی کو مخدوش کی ہوئے ہیں ولی احد نے خطاب کے آغاز میں الولا سربراہ کانفرنس کے سرکا کا خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے خیر مقدم کیا اور کہا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عوام کی خاطر مشترکہ مفادات کی حصول بہامی تعاون اور صلاح و فلا کے کاروں کو جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے خطے کے امن و استحقام کو یقینی بنائے محمد بن سلمان نے سلطنت اممان کے سابق فرماروا سلطان قابوس بن سائید اور قویت کے فرماروا شیخ سباہ الامند کو جی سی سی کی کامیابی کے لیے بہترین جدویت کرتے رہنے پر خراجی عقیدت پیش کیا سعودی والی احد نے خلیج ممالک مابین اتحاد اتفاق کی بحالی کے لیے شیخ سباہ الامند ان کے حاجان شین شیخ تنواف الامند کی مسالحاتی مہم پر مسرس کا شکریہ ادا کیا سعودی والی احد نے مزید کہا کہ آج ہمیں اپنے خطے کی ترقی در پیش خاطرہ سے رمٹنے کے لیے خصوصاً ایران کی ایٹمی پروگرام بلیسٹک میزائل پروگرام اور اس کے تخریبی پروگراموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد اتفاق کی ایشہ ضرورت ہے ایران اور اس کے وظیفہ خور خطے میں آمن و استحقام کو منتظلزل کرنے کے لیے اور دشت گردانہ سرگرمیوں پر کم مرگ بستا ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں السعودیہ نے اندرون ملک پروازوں میں اضافہ کر دیا سعودی عربین ائرلائن السعودیہ نے سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں تطیلات کے باعث مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اندرون ملک فضائی سفر کی سہولتیں فرام کی ہیں تعلیمی اداروں میں اتوار سترہ جنوری تک ششمائی تطیلات جاری رہیں گی اخبار ٹوانٹی فور کے مطابق السعودیہ نے مختلف داخلی ائرپورٹس کے لیے چار شہر چھ ہزار سے زیادہ پروازوں کے انتظام کیا ہے اور یہ عام دنوں کے مقابلے میں پانچ فیصد پروازیں زیادہ ہوں گی اس دوران مسافروں کے لیے پانچ لاکھ باون ہزار نوہ سو سے زیادہ نشستے کے لیے مہیاں ہوں گی السعودیہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی تعلیمی اداروں کے تحتیلات کے لیے دوران السعودیہ کے پروازوں سے سکون اور اتمنان سے سفر کر سکیں گے اور انہیں ریزوریشن میں مشکل نہیں ہوگی اس کے بعد اگلی خبر ہے العلا کی تاریخی حیثیت اور خوبصورتی سعودی عرب تاریخی تحزیب کے قدیم در الحکومت العلا میں ایک تعلیمی سے خالیجی تعاون کاؤنسل کی سربراہی کانفرنس کی میز بانی کر رہا ہے وادی العلا میں سربراہ کانفرنس المرائیہ کنسلٹ حال میں منقض ہو رہی ہے یہ ہار ساڑھے نو ہزار مربع میٹر رقمے پر مشتمل ہے اور آئینے سے ڈکا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کا نام المرائیہ ہے سعودی ایئر لائن کی ریاض جدہ اور دمام سے العلا کے لیے پرواز دستیاب ہے العلا ریاض سے دس گھنٹے کی ڈرائی پر ہے جدہ سے سات گھنٹے اور مدینہ اور طبو کے ہوایاں دو سے صرف تین گھنٹے کی دوری پر ہے اس کے بعد شامل کرتے ہیں کرونا کے بارے میں جس نے دنیا کو بلکل سٹک کر کر رکھ دیا ہے کرونا وائرس کے ایک سو چار نئے مریض سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے پیلس چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چار نئے مریض سامنے آئے ہیں اس طرح ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر تین لاک سرس وزار دو سن تاریس ہو گئی ہے پیل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری عداد و شمال کے مطابق پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھاریس مریض شفاہ جاب ہوئے سیہت جاب ہونے والوں کی تعداد تین لاک چم ہردار سات سو پچپن ہو چکی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے نو ہلاکتی ہوئی ہے اب تک اس مولک ورس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار دو سو پیسر تک پہنچ چکی ہے منگل پانچ جنوری کو کرونا ویرس کے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہے جہاں سنتاری سبراز میں ویرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مکہ ریجن میں مریضوں کی تعداد چوبیس رہی مشرقی ریجن میں تیرہ مدینہ ریجن میں چار جبکہ اسی ریجن میں تین تبوک جزان اور نجران ریجن میں دو دو جبکہ الباہ حائل اور القسیم ریجن میں مریضوں کی تعداد ایک ایک رہی وزارت سیاد کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا ویرس کے ایکٹیو کیس کی تعداد دو ہزار دو سو انتاریس رہ گئی ہے جن میں سے تین سو چون سو کی حالت نازق ہے یاد رہے کہ وزارت سیاد کی جانب سے کورونا ویکسین لگوانے کی مفت سہولت فرام کی گئی ہے جس کے لیے وزارت کی ایپ پر ریجسٹر کرانے کے لیے بعد مقررہ دن ویکسین لگوائی جا سکتی ہے اس کے بعد ایک اور خبر ہے نجران میں قتل کے مجرم سعودی شہری کا سر قلم سعودی وزارت داخلہ نے نجران میں ایک مجرم کے خلاف جان کے بدلے جان کی عدالتی فیصلے پر عمرت رامد کر آیا ہے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری سالم بن ناصر بن سالم القرحی نے اپنے وطن دعوت بن محمد بن سالم القربی کو فیرنگ کر کے حالہ کر دیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم سالم القربی وارداد کے بعد فرار ہو گیا تھا پولیس نے تلاش کر کے اسے گرفتار کیا کچھ کچھ کے بعد اس پر بہم وطن کے بالقست قتل کی فرد یرم پر عائد کر دی گئی جنرل کورٹ نے تمام شواید ملنے پر سالم القربی کو اسلامی قرون جان کے بدلے جان کے موجب موت کی سزا سنائی ہے وزارت داخلہ نے بیان میں بزید کہا کہ چونکہ مقتول کے ورسہ نبالک تھے اس وجہ سے کساز کے فیصلے پر عمل درامد ملتوی کر دیا گیا تھا وارثیوں کے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ان کے مطالبے پر قاتل سے ان کے باپ کا بدلہ لیا جائے عدالت نے کساز کا جو حکم جاری کیا ہے اس سے نفس کیا جائے شوہر نے دولن کو گولی مار دی سعودی عرب کے شہر جدہ میں شادی کی پہلی رات دولن کو گولی مار کر زخمی کرنے والے شوہر کو چھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے اکاز اخبار کے مطابق مقامی شہر نے اپنی دولن سے کہا کوئی سے سرپرائز دینا چاہتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لے دولن نے آنکھیں بند کی تو اچانا اس کی گردن پر گولی مار دی جو گردن کے آر پار ہو گئی کافی دیر تک زخم سے خون بہتا رہا دولن نے بتایا کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں کیونکہ اس نے بیڈ روم کو شماوں سے روشن کا رکھا تھا گولی مارنے کے بعد شوہر مجھے ہسپتال لے گیا اس دوران اس نے دم کی دی کہ یہ بیان دوں کہ گولی غلطی سے چل گئی تھی اور اگر حقیقت بیان کی تو تیزاب ڈال کر جلا دوں گا تام ہسپتال انتظامیہ نے واقعی اطلاع پریس کو دی فوجداری تحقیقات سے ثابت ہو گئے کہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی اس کے بعد اگلی خبر ہے ایران کے بارے میں ایران نے جنوبی کوریہ کا بحری کیمیکل ٹینکر کبزے میں لے لیا ایرانی فورز نے آنائے ہرمز اپنے جنوبی کوریہ کا پرچم ہردار کیمیکل ٹینکر کبزے میں لے لیا یہ دنیا میں بحری جہازوں کی اہم ترین آبی گزرگاہ ہے سلسلے وار ہونے والا تعدادرین واقعہ ہے عرب نیوز کے مطابق سمندری سیکیورٹی کی نگران مشاورتی فرم ریارٹ گلوبل کے مطابق جنوبی کوریہ کا بحری جہاز بنکوک چمچی چو سعودی عرب کے شہر الجبیل سے متعدہ عرب معراض کے شہر فجیرہ جا رہا تھا ٹینکر کو اس کے مخصوص راستے سے شمال کی جانب ایرانی علاقے کی جانب موڑ لیا گیا ایسے واقعات کے باعث کشید کی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں جو ہم نے اب تک شیئر کی مزید خبروں سے بخبرینے کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے چینل دارن ٹی وی کو تو دوستو ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیٹ اوپے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ازگز کی لوگوں کا بہت سارا خیار کی گا اللہ حافظ